بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی ریبے کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے سب سے پہلے ناظرین سعودی ماہر قانون اور وکیل ابراہیم ابو شنب نے کہا ہے کہ جالی میڈیکل سیٹیفکیٹ جاری کرنا محکمہ جاتی بدانوانی کے زمرے میں آتا ہے اس کی سزا ایک سال قید اور ایک لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے تو ناظرین سعودی ماہرین قانون نے کہا ہے کہ جالسازی کے جرائم کے فوجداری قانون کی دفاع چودہ میں ہے کہ جو شخص اپنی قابلیت کے لحاظ سے کوئی جالی سیٹیفکیٹ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی اور اگر کوئی صحت اہلکار کے خلاف حقیقت میڈیکل سیٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے وہ تو ایسے میں پبلک پرسیکوشن کو اس کی رپورٹ کرنا ضروری ہے جبکہ ادارہ پوچھ پوچھ کر کے اس کے خلاف قانونی کاروائی کرے گا ناظرین تمام شواہد کے بعد ایسے گار ملکی افراجو کسی بھی لیول پر جالی میڈیکل سیٹیفکیٹ پیش کرے تو ناظرین سعودی عربیہ میں قانون کے مطابق ایک سال قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے ناظرین سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ میں ڈیجیٹل ایپس کرونا مبا کے دوران کافی موثر رہی ہے اور اس سے کافی فائدہ اٹھایا گیا ہے اور توکلنا ایپس کے ذریعے چوبیس ملین سے زیادہ ویکسین ہیلس ایٹ پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اٹیس لاکھ سے زیادہ ریزرویشن صحتی ایپ کے ذریعے ایشو کیے گئے ہیں ناظرین اس کے علاوہ سعودی پبلک پریسوکیشن نے کہا ہے کہ گزشتہ ہاں دس ماہ کے دوران منی لانڈنگ کے نو کیسز میں انتیس اشاریہ ساتسو اٹھتر ارب ریاض ضبط کیے گئے ہیں ناظرین منی لانڈنگ کے کیسز میں جرم ثابت ہونے پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سزائیں ہوئیں اور ملوث افراد پر جرمانے بھی کیے گئے ہیں ناظرین سعودی عربیہ میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کو قانون کے دارے میں لانے کے لیے دی گئی محلت سولہ فروری بروز بود کو ختم ہو رہی ہے اس کے بعد ناظرین اس مولت میں مزید توسی نہیں ہوگی یاد رہے کہ ناظرین تجارتی پردہ پوشی کرنے اور کرانے کی سزا پانچ سال قید اور پچاس لاکھ ریال جرمانہ ہے ناظرین سعودی عربیہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمر درامت جاری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویکسین کی تیسی ڈوز جسے بوسٹر ڈوز کہا جاتا ہے وہ بھی لازمی لگوانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ناظرین جن افراد کو ویکسین لگوائے ہوئے آٹھ ماہ گزر گئے ان کے لیے بوسٹر ڈوز لازمی ہیں ناظرین ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا کہ میں نے ویکسین کی تینوں ڈوز اپنے ملک میں لگوائی ہیں تو کیا مجھے سعودی عربیہ نے پر کرانٹینہ کرنا ہوگا تو جوازات نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزارت صحت کے ذوابط کے مطابق ایسے گھر ملکی جو سعودی عربیہ کے اکامہ ہولڈرز ہیں اور انہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز سعودی عربیہ میں نہیں لگوائیں انہیں سعودی عربیہ آنے پر پانچ دن کے لیے کرانٹینہ میں گزارنے ہوں گے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ایسے پاکستانی بھائی جن کے نیو ویزے پاسپورٹ پر سٹیمپ ہو کر امبیسی سے نہیں آئے تو اس حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو پہلے سے بنائی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ویزے سٹیمپ نہ ہو کر آنے کی اس کی مکمل تفصیل جانے کے لیے ہم نے اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس لنک سے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ